بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24x7 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینٹس کی جانب سے بابر حیات شو بابر حیات اور ہوم ایکسپینٹس کی جانب سے آپ سب کے لیے ایک بہت ہی اچھے دن کی دعائیں اور آج جمعت المبارک ہے اور اس مبارک دن کی بھی بہت بہت مبارک ہم سب مسلمانوں کو اور امید کرتے ہیں کہ یہ دن ہم سب کے لیے بہت اچھا جائے گا اور امید کرتے ہیں کہ یہ دن آج پاکستان کے لیے بھی اچھا جائے گا کیونکہ پاکستان کا آخر کار وہ مقابلہ جس کا ہم کو کئی دنوں سے انتظار تھا گمز گم اٹھائیس کے بعد سے انتظار کر رہے ہیں ہم اور اب وہ دن آ گیا ہے کہ پاکستان کو ہانگ کانگ کا مقابلہ کرنا ہے اور یہ میچ جیت کر پاکستان کو سوپر پور مرحلے تک پہنچنا ہے تو کیا یہ اتنا ہی آسان کام ہے اس پہ بات کریں گے ذرا اس کے مختلف پیلوں کے اوپر آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ پاکستان کی آلموسٹ آلموسٹ کنفرم پلائنگ الیون آج کے اس میچ کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پھر کچھ سٹیٹس بھی آپ کو بتاؤں گا پاکستان کے حوالے سے یہ حیران کن سٹیٹس ہیں جو کہ میرے سامنے آئے ہیں اور اس میچ میں حارس روف بھی کچھ کر سکتے ہیں اگر ان کو موقع ملتا ہے اور آلسو شارجہ میں میچ ہو رہا ہے کیسی پچھ ہے کیا کنڈیشن ہے کیا ہو سکتا ہے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ یا بیٹنگ کیا کرنا چاہیے ان تمام موضوعات پر بات کریں گے تفصیل کے ساتھ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کے اگر آپ ہمارے نئے پیور ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پوش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پہ اور ہمارے پیج کو فیس بک پہ بھی لائک کر دیجئے گا اگر آپ ہماری یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو جناب ہمارے فیس بک کے پیج کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو پھیلا دو جنگل کی آگ کی طرح اس ویڈیو کو تاکہ فیس بک پہ بھی ہمارے فالوارز جو ہیں وہ جلدی جلدی بڑھیں تو جناب پاکستان ورسز ہانگ کانگ گزشتہ رات بنگلہ دیش تو باہر ہو گیا اور بڑی عجیب و غریب کپتانی بھی دیکھنے کو ملی ہمیں خاص طور پہ شاکب الحسن کی کہ جو انہوں نے اپنے سمجھ لیں کہ جو ان کے ڈیبیوٹینٹ تھے ان کو ان کو سٹارٹ میں بول آؤٹ نہیں کروایا اور آخر میں ان کو اوورز ان کے رکھے اور پھر آخر میں اگر آپ محمود اللہ سے آخری اوور کروا رہے ہیں تو اس سے آپ کی کپتانی کا اندازہ ہو سکتا ہے رئیس ہی کسر جو ہے وہ بولرز نے پوری کر دی جب بارہ ایکسٹراز دے رہے ہیں آپ ٹونٹی اوورز میں اور جب آپ کے مقابلے کی ٹیم ایک بھی ایکسٹراز نہیں دے رہی تو فرق تو وہیں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جب پھر آپ کیچز بھی ڈراؤپ کرتے ہیں رن آؤٹس بھی مس کرتے ہیں اور ایک کھلاڑی کو آپ چار چار موقع دیتے ہیں تو پھر آپ ہارتے ہیں تو بنگلہ دیش جیتا ہوا مائچ آل موسٹ ہارا ہے اب پاکستان کے اوپر سب کی نظریں جی تین ٹیمیں کنفرم ہو گئی افغانستان ہمارے افغانی بھائی سب سے پہلے پہنچے اور انڈیا پہنچا ہے اس کے بعد اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اب شرلنکا پہنچ گیا پاکستان کے اوپر سب کی نگائیں ہیں پاکستان ورسز ہونگ کونگ میچ ہو رہا ہے جی شارجہ میں شارجہ میں جو کنڈیشنز ہیں وہ تو سیم ایس دوبائی ہیں یعنی ویسا ہی موسم ویسا ہی گرمی ویسا ہی پسینہ ویسا ہی حبس سب کچھ ویسا ہی ہے تو ڈیفرنس کیا ہے گراؤنڈ چھوٹا ہے جناب اور یہ کہا جاتا ہے کہ چھوٹا گراؤنڈ جو ہے یہاں پہ پاور ہٹنگ زیادہ ہونی چاہیے لیکن لازٹ ٹائم جو میچ یہاں پہ کھیلا گیا آپ نے دیکھا ہے اس میچ میں صرف ایک سو ستائیس رنز بنے ہیں اور وہ خیر ایک سو ستائیس رنز چیز تو ہو گئے لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو گراؤنڈ ہے اس میں پرابلم ضرور ہے پرابلم ضرور ہے اور پرابلم ہے کس کے لیے بلے بازوں کے لیے کیونکہ سپن بالنگ یہاں پہ اثر انداز ہوتی ہے اور جو ہلکی سپیڈ والے بالرز ہیں کم سپیڈ والے بالرز ہیں ان کو ٹائم کرنے میں دشواری ہوتی ہے جہاں تک بات ہانگ کانگ کی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہانگ کانگ میں کوئی بہت ہی زیادہ سپیڈ والے بالرز ہیں پاکستان کے پاس آبیسلی جو مین بالرز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ تیز رفتار سے بال کرنے والے ہیں لیکن پاکستان کے پاس جو سپنرز ہیں وہ کافی مناسب ہیں اچھے ہیں بہتر ہیں اور پاکستان کا پرڑا بھاری ہے پاکستان اس پورے سال میں حیران کن حد تک پاکستان ایک بھی ٹی ٹوئنٹی میچ نہیں جیتا اور مزے کی بات یہ ہے کہ کھیلا کتنے ہیں صرف دو ٹی ٹوئنٹی میچز پاکستان اس پورے سال میں اب تک کھیلا ہے ایک میچ پاکستان کھیلا آسٹریلیا کے خلاف وہ بھی پاکستان آر گیا ہوم سیریز میں آپ کو پتا ہے ایک ہی ٹی ٹوئنٹی تھا اور دوسرا میچ ابھی انڈیا کے خلاف کھیلا ہے ٹی ٹوئنٹی سو پاکستان کی ٹیم ٹی ٹوئنٹی میں بالکل آؤٹ آف پریکٹس ہے لیکن اب انشاءاللہ پاکستان کو پریکٹس ملے گی کیونکہ آگے سات میچز تو آ رہے ہیں اس کی انگلینڈ کی سیریز کے اور اس کے بعد پھر پاکستان کو ایک ٹرائی نیشن بھی کھیلنی ہے اور پھر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں جانا تو ہوتفولی کہ پاکستان کی پلائنگ الیون کیا ہونے جا رہی ہے تو پاکستان کی پلائنگ الیون میں آبیسلی بابر آزم اور محمد رزوان دونوں ہی آپ کو اوپننگ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے میں نے پہلے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتا دیا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اوپننگ جوڑی میں کوئی تبدیلی ہوگی تو پاکستان اس میچ میں ایسا کچھ بھی ایکسٹر آرڈنیری نہیں کرنے جا رہا اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ پاکستان اپنے کمبینیشن کو نہیں ہلانا چاہتا خاص طور پر ایک ناک آؤٹ میچ سے پہلے تو پاکستان دوسرے میچز میں کب کمبینیشن کو ہلاتا ہے مزے کی بات یہ کمبینیشن جو ہم بنا لیتے ہیں جو لکھ لیتے ہیں پھر ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں ہم ایسے لوگ ہیں بیلڈن بابر آزم پہلے نمبر پہ بابر دوسرے پہ رزوان تیسرے پہ فخر چوتھا نمبر چوتھے نمبر پہ آپ کو افتخار احمدی کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے پانچویں نمبر پہ خوشدل اور فخر میں جو معاملہ خوشدل اور حیدر میں جو معاملہ تھا وہ اب چھٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور خوشدل شاہ کو ہی پاکستان کی ٹیم کا پانچویں نمبر پہ حصہ بنایا جائے گا سو حیدر علی کے لیے نیک تمنائے ہیں آئی ویش کہ میری یہ خبر غلط ثابت ہو جائے اور حیدر علی ہمیں کھیلتا ہوا نظر آئے اور آخری لمحے میں یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ حیدر علی کو کھلایا جائے گا یہ میری خواہش ہے لیکن خبریں یہی آ رہی ہیں کہ حیدر علی کے بارے میں بابر آزم اگری نہیں ہو سکے اور وہ انگلینڈ کی سیریز میں ہی ان کو آزمانے کا ارادہ رکھتے ہیں اگر ہم بات کریں نیکسٹ تو آئی ویسلی چھٹے نمبر کے اوپر پھر آپ کو آصف علی کیلتے ہوئے دکھائی دیں گے ساتھوے نمبر کے اوپر شاداب خان آٹھوے نمبر کے اوپر آپ کو جو ہے وہ کیلتے ہوئے دکھائی دیں گے محمد نواز بیٹنگ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے نمے نمبر کے اوپر اب یہ جناب معاملہ ہے کہ نصیم شاہ کی جگہ تو نصیم شاہ کی جگہ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کچھ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ محمد حسنین ہو سکتے ہیں لیکن سٹل میں جتنا بابر آزم کو جانتا ہوں حسن علی کو لائے جائے گا اور مجھے شاید لگتا ہے کہ ایسی پچ کے اوپر حسن علی شاید زیادہ بہتر آپشن ہو کیونکہ وہ بہت تیز رفتاری سے بال نہیں کرتے اور ان کے پاس سلو بال بھی بہت اچھی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ حسن علی کو اس میں شامل کر لیا جائے گا اور آخر میں پھر حارس روف ہوں گے سو ایک ہی تبدیلی پاکستان کرنے جا رہا ہے اور وہ تبدیلی بھی جو ہے وہ نصیم شاہ کی جگہ ان کو ریسٹ دیے جانے کا برپور امکان موجود ہے اس بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو ریسٹ دیا جائے دیکھئے میری وش یہ ہے کہ کم از کم دو تبدیلیاں ہونی چاہیے نصیم شاہ کی جگہ آپ چلیں حسنین کو لیں یا حسن علی کو لیں دونوں کو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ بات کریں بیٹنگ میں تو حیدر علی کی جگہ بنتی ہے لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ حیدر علی جو ہے وہ ہمیں کھیلتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے آخر میں پرڈکشن گزشتہ روز میں نے پرڈکشن کی تھی کہ شرلنکہ یہ میچ جیت جائے گا اور دیکھئے آج بھی میں یہی پرڈکشن کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہانگ کانگ کی ٹیم ہے وہ خوب مقابلہ ضرور کرے گی لیکن ایڈ دا اینڈ آف دا ڈی it is too much for ہانگ کانگ to win against پاکستان اور اینی فل جو ممبر ہے اس کے خلاف for the time being یہ بہت مشکل ہے یہ الگ بات کہ they have some good players اور ان میں ایک بابر حیات بھی ہے جس کے اوپر آپ سب کی نظریں ہوں گی نزاکت علی کے اوپر بھی سب کی نظریں ہوں گی کیونکہ ٹیم کے کپتان ہے اور بابر حیات بہت important broken ہے بابر حیات آپ کو پتا ہے important broken ہی ہوتے ہیں کیونکہ یہ نام ہی ایسا ہے اور میں بھی آپ کی families کا ایک سمجھ لیجئے کہ ہمارے جو ہماری جو family ہے ہماری subscribers کی family اب تو ماشاءاللہ ہم پانچ لاکھ کی طرف half a million کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں تو میں بھی تو ایک important broken ہوں تو ہمارے اس channel کو subscribe کر دیجئے زیادہ زیادہ subscribe کیجئے تاکہ ہم جلد سے جلد پانچ لاکھ پہ پہنچیں half a million پہ پہنچیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم one million پہ بھی پہنچیں گے اجازت دیجئے گا اپنی رائے دیجئے گا end میں بابر حیات کو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی